اسلام علیکم کلاس ایرد آج ہم ایکسسائز نائن پوائنٹ فور سٹارٹ کرتے ہیں اور قویسن نمبر ون کریں گے ایکسسائز نائن پوائنٹ فور کا نائن پوائنٹ فور میں جو ہے وہ آپ کون کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کی فارم میں آپ کے پاس کوئی بھی شیپ آ رہی ہو تو آپ اس کا بیس ایریا یا کرو سرفیز ایریا جیسے ہم جو ہے وہ آئس کریم کون وغیرے لیتے ہیں اس کی ہم نے کپیسٹی چیک کرنی ہو کہ اس میں کتنی آئس کریم آ سکتی ہے تو وہ اس کو وولیم وغیرہ ہم کیسے فائن کر سکتے ہیں یہ آپ ایکسسائز نائن پوائنٹ فور میں پڑھیں گے ایکسسائز سٹارٹ کروانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا کونسپٹ دے دیتی ہوں کہ کون کا بیس ایریا یا کرو سرفیز ایریا آپ کیسے فائن کر سکتے ہیں اور یہ اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کے بارے میں بتا دیتی ہوں یہ جو ہے دیکھیں یہ میں نے سامنے آپ کے سامنے ایک کون ڈراؤ گئی ہے یہ اس کا کون کا یہ جو اوپر جو ہے اس کا کورنر ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے ورٹکس کہلاتا ہے یہ اس کی جوتی ہے جو بیس ہوتی ہے وہ کونسی شیپ کی ہوتی ہے سرکل شیپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اوپر سے جو کون کا آپ کے پاس ایریا آ رہا ہوتا ہے وہ کونسی شیپ کا ہوتا ہے سرکل شیپ کا ہوتا ہے تو وہ اس کی کہلاتی ہے سرکولر بیس اب سرکل میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سینٹر ہوتا ہے سینٹر سے آوٹر باؤنڈری تک جو ڈسٹنس کہلاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ریڈیس یہ پوائنٹ سینٹر کہلائے گا سرکل کے اندر اور سینٹر سے آوٹر باؤنڈری تک جو ڈسٹنس کہلائے گا اس کو کیا بولیں گے آر اور اس کو ریڈیس بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا ایریا آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے سرکولر بیس اب سینٹر سے ورٹکس کے درمیان تک جو ڈسٹنس ہوتا ہے سینٹر سے لے کر ورٹکس تک جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ہائٹ کہلاتا ہے کلیئر اور ورٹکس سے اس کی سرکل کی آوٹر بانڈری تک جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے سلینٹ ہائٹ کلیئر سلینٹ ہائٹ مطلب اس میں کون میں آپ کے پاس دو ہائٹ ہوں گی ایک سمپل اس کو ہائٹ بولیں گے ایج سے ڈینوٹ کریں گے اور ایک سلینٹ ہائٹ ہوتی ہے جس کو آپ L سے دینوٹ کرو گے ہائٹ ہوگی آپ کے ورٹکس سے سینٹر کے درمیان دسنس اور جو سلینٹ ہائٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی کرب فارم میں آرہی ہوتی ہے تھوڑی سی تی اڈیف ہوتی ہے اس کو بولیں گے سلینٹ ہائی وہ ورٹکس سے آوٹر جو ہے وہ دسنس آوٹر جو ہے اس کی باؤنڈری تک جو دسنس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس L کہلاتا ہے سلینٹ ہائٹ کہلاتا ہے ٹھیکے جی اب ہوتے ہیں آپ کو میں نے کیا بتایا کہ کون کی دو پارٹ ہوتے ہیں ایک یہ والا اس کا پارٹ ہوگا جس کو آپ سرکولر بیس بولتے ہیں آپ اس کو بیس ایریا بھی بول سکتے ہیں اور ایک اس کا یہ والا اوپر والا یہ سارا پارٹ ہوتا ہے جس کو کرو ایریا بولتے ہیں کون کرو ایریا آف کون اگر آپ اس کا بیس ایریا کا آپ کے پاس سیپرٹ فارمولا ہوتا ہے اور اس کا کرو سرف اس کا آپ کے پاس سیپرٹ فارمولا ہوتا ہے اگر آپ نے صرف بیس ایریا آف کون فائن کرنا ہے تو فارمولا آپ کے پاس یوز ہوگا پائے آر سکیر پائے آر سکیر ایریا آف سرکل کا فارمولا بھی آپ نے پڑھا ہے تو دیکھیں آپ میں نے کیا بتایا کہ تو سرکل شیپ کی ہوتی ہے اس کو سرکولر بیس بولتے ہیں تو ایریا کے لیے تو وہی فارمولا یوز ہوگا پائے آر سکیر بیس ایریا آف کون یا ایریا آف سرکل فائن کرنا ہو تب بھی آپ یہی فارمولا پلائے کرتے ہو نیکس اگر آپ اس کی یہ والی اوپر والی ٹھیک ہے ایڈیا کو چھوڑ اس کی بیس ایڈیا کو صرف یہ اوپر والا اپنے ایڈیا اس کا فائن کرنا ہے یہ کرف سرفیس کہلاتا ہے اس کا فارمولا آپ یوز کرو گے پائی آر ایل پائی کو ریڈیس کے ساتھ اور اس کی سلینٹ ہائٹ کے ساتھ کیا کر دیں گے ملٹیپلائے وہ کرف سرفیس کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی اب اگر آپ نے ٹوٹل فائن کرنا ہو کہ ٹوٹل اس کون کا ایڈیا ہے کتنا تو یہ ٹوٹل سرفیس ایڈیا کہلاتا ہے آپ اس میں کیا کرو گے اس کی سرکولر بیس کو اور کرف سرفیس کو دونوں کے ایڈیا کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل ایڈیا آ جائے گا کون کا اب ٹوٹل سرفیس ایڈیا آف کون کیسے فائن کرتے ہیں بیس ایڈیا کو ایڈ کر کے اور کرف سرفیس ایڈیا کو ایڈ کر کے بے سریہ کا فرمولہ ہوتا ہے پائے آر سکیئر کرف سرفیس کا فرمولہ ہوتا ہے پائے آر ایل کلیئر اب ان دونوں میں سے دیکھیں تو پائے آر پائے آر کومن آرہا ہے وہ آپ نے نکال لیا ادھر آپ کے پاس رہ گیا ایل اور ادھر کیا رہ گیا آر رہ گیا اور ادھر کیا رہ گیا ایل شورٹ فارم میں ٹوٹل سرفیس ایری آف کون کا فرمولہ آپ کو آنا چاہیے پائے آر انٹو آر پلاس ایل پائے آر انٹو آر پلاس ایل تین بیسک فامولہ ہیں بیس ایلیہ کرف سرفیز ایلیہ اور ٹوٹل سرفیز ایلیہ آف کون نیک ٹھیک ہے جی اب نیکس اس میں ایک آف فامولہ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں بیس ایلیہ یا کرف سرفیز ایلیہ فائنڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایچ ایل اور آر جو ہے وہ گیون ہونا چاہیے ہائٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے سلینٹ ہائٹ ہونی چاہیے اور ریڈیس آپ کو گیون ہونا چاہیے اگر ان تینوں میں سے آپ کے کوئی بھی ایک ویلیو انناون ہے تو آپ فرس ٹیپ ہوگا اس ویلیو کو فائنڈ کرنا اس وہ ویلیو آپ کے پاس آئے گی تو آپ جو ہے وہ باقی چیزیں فائنڈ کر سکتے ہیں اب ریڈیس ہائٹ اور سلینٹ ہائٹ تینوں گیون ہو اگر نہیں گیون تو آپ اس کو فائنڈ کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سلینٹ ہائٹ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے یہ اس کا سکیر ایکول ہوتا ہے ہائٹ کے سکیر کے پلس ریڈیس کے سکیر کے یہ سلینٹ ہائٹ کا جو سکیر ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے ہائٹ کے سکیر پلس ریڈیس کا سکیر آپ نے پیتھاغرس تیورم یہ پڑھایا ہے یہ دیکھیں نہ کہ یہاں سے اگر یہاں تک میں اس کو ریڈیس کہتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کونسی شیئر بن رہی ہے وہ بن رہا ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل بن رہی ہے تو ہائی پوٹنیوز کا سکیئر ایکول ہوتا ہے پرپنڈیکولر کا سکیئر پلس بیس کا سکیئر تو وہی L سکیئر ایکول ہوگا H سکیئر پلس R سکیئر یہ جنرل فارم ہوتی ہے L سکیئر is equal to H سکیئر پلس R سکیئر اب ان تینوں میں سے جو بھی ویلیو مسنگ ہوگی آپ اسی فارمولہ کہ through وہ ویلیو فائن کریں گے سمپل اگر L فائن کرنا ہوگا تو دونوں سائٹ پر سکیئر روٹ لے لیں گے L is equal to whole square root H سکیئر پلس R سکیئر کلیر آپ کو ایسا نمبر 1 اس کا سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ایسا نمبر 1 کا فرسٹ پارٹ write down the missing element of cone for which R is equal to of cone for which R is find کرنا ہے L آپ کو given ہے L is equal to 8 L آپ کو given ہے 10 H8 ہے L 10 given ہے آپ نے curve surface area find کرنا ہے base area find کرنا ہے اور total surface area آپ نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے اب اس فارمولے کے through we know that اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا curve surface area آپ نے find کرنا ہے base area find کرنا ہے اور total surface area of cone آپ نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ والی یہ تینوں values آپ کو کیا ہوں given ہوں L given ہوں H given ہوں اور کیا given ہوں R آپ کو given ہوں تو آپ ٹوٹل کرف سرفیز ایریا بیس ایریا اور ٹوٹل سرفیز ایریا فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے آپ یہاں سے آر فائنڈ آؤٹ کریں گے تو بیسک آپ کو میں نے کیا جنرل فارم بتائی تھی کہ ایل سکیر اس ایکول ٹو ایج سکیر پلس آر سکیر سلینٹ ہائیڈ کا سکیر ایکول ہوتا ہے ہائیڈ کے سکیر کے پلس ریڈیس کے سکیر کے آف کون اب یہاں سے آپ کو ایچ اور ایل گیون ہے آپ نے آر کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے ایل آپ کو ٹین میٹر گیون ٹین گیون تھا ہائٹ آپ کو ایٹ گیون ہے اور یہاں سے ریڈیس آپ فائنڈ کرو گے ٹین کا سکیر ٹین ملٹیپلائی ٹین تو اہام پہ آ جائے گا ہنگرڈ ایٹ کا سکیر ایٹ ملٹیپلائی ایٹ تو سکسٹی فور اور پلس آر سکیر سکسٹی فور ایکولیٹی کے سائٹ پہ شفٹ کریں گے تو تھرٹی سکس آ جائے گا اس ایکول ٹو آر سکیر تھرٹی سکس کیس کا سکیر اٹ بنتا ہے سکس کا سکس سینٹی میٹر آر کا آنسر آ جائے گا ریڈیس آپ کے پاس کلیر اب آپ نے کرف سرفیز ایریہ فائنڈ کرنا ہے بیس ایریہ فائنڈ کرنا ہے اور ٹوٹل سرفیز ایریہ کرف سرفیز ایریہ کیا فارمولہ ہوگا پائی آر ایل پائی ٹونٹی ٹو بائی سیون آر آپ کو سکس میٹر گیون ہے اور ایل کیا گیون ہے ٹین تینوں نومنیٹرز کو ملٹیپلائے کر دیں ٹونٹی ٹو ملٹیپلائے سکس اور ملٹیپلائے ٹین تینوں نومنیٹرز کو ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر آ جائے گا وان تری ٹو زیرو یہاں پہ سیون آ رہا ہے ڈیوائیڈ کریں گے سیون سے تو وان ایٹی ایٹ پوائنٹ فائنڈ سینٹی میٹر سکیر اب ایریہ ہے نا تو ایریہ کے ساتھ یونٹ کیا آ جائے گا سکیر کے فارم میں آ جائے گا اب اس کا نیکس تھا آپ نے بے سیریہ فائنڈ کرنا ہے پائے آر سکیر پائے ٹونٹی ٹو بائے سیون آر آپ کے پاس آ جاتا ہے سکس سکس سینٹی میٹر سکیر ملٹیپلائے سکس کریں گے تو آنسر آپ کے پاس کیا آ جائے گا تھرٹی سکس ساتھ سینٹی میٹر سکیر پھر ٹونٹی ٹو کو آپ نے تھرٹی سکس سے کیا ملٹیپلائے کر دینا ہے جو آنسر آئے گا اس کو سیون کے ساتھ کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ تو انسر آپ کے پاس آ جائے گا 113.14 سینٹی میٹر سکیر کلیر اب ٹوٹل سرفیز ایڈیا میں نے کیا کہا تھا کہ اگر کرف سرفیز ایڈیا اور بیس ایڈیا کو آپ اس میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس ٹوٹل سرفیز ایڈیا آ جاتا ہے اب اس ٹوٹل سرفیز ایڈیا آپ دو مہتر سے فائن کر سکتے ہیں یا تو آپ کرف سرفیز ایڈیا کی انسر کو اور بیس ایریا کی آنسر کو آپ اس میں ایڈ کر دیں مینز کے 188.757 پلس 113.14 کر دیں تو آپ کے پاس ڈائریکٹ یہ آنسر آ جائے گا اگر جو ہے وہ آپ فامولہ کے تھو کرنا چاہتے ہو تب بھی وہی آنسر آ جائے گا ٹوٹل سفیزری کا فامولہ کیا تھا پائی آر انٹو آر پلس ایل تو آپ کی مرضی ہے آپ اس میتھرڈ سے کریں دونوں کو آنسر کو ایڈ کر دیں یا پھر آپ فامولہ لگا کے اس کو جو ہے وہ فائنڈ آٹ کر لیں it's your choice پائی آر ٹوئنٹی ٹو بائی سیون آر سکس تھا پھر آر سکس اور ایل کیا تھا آپ کے پاس ٹین پہلے سب سے پہلے ایڈیشن کریں گے سکس پلس ٹین سکسٹین آ جائے گا پھر سکسٹین ملٹیپلائی سکس ملٹیپلائی ٹوئنٹی ٹو اور جو آنسر آئے گا اس کو سیون سے کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ تو تھری زیرو وان پوائنٹ سیون وان سینٹی میٹر سکیئر آ جائے گا کلیر اب اس کا سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ بلکل سیم ویسے ہی ہے فور پارٹ تھوڑا سا اس کا ڈیفرنٹ آ رہا ہے یہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں اس کا فور پارٹ آپ کے پاس جو ہے وہ آر آپ نے فائن کرنا ہے ایل بھی فائن کرنا ہے ایچ بھی فائن کرنا ہے کرف سرفیز ایریہ بھی فائن کرنا ہے آپ کو بیس ایریہ گیون ہے اور ٹوٹل سرفیز ایریہ گیون ہے اب یہ تینوں جو بیس ایریہ تھے یہ تینوں آپ نے خود فائن کرنا ہے کرف سرفیز ایریہ جبکہ ٹوٹل سرفیز ایریہ اور بیس ایریہ آپ کو گیون ہے اب سب سے پہلے جو جیز آپ کو گیون ہے وہاں سے آپ دوسری چیزیں فائن کریں بیس ایریہ آپ کو گیون تھا وان ففٹی فور سینٹی میٹر سکیئر بیس ایریہ کا فارمولا کیا ہوتا ہے پائی آر سکیئر پائی کی ویلیو ٹوٹی ٹو بائی سیون اور یہ وان ففٹی فور آپ کو گیون تھا آر یہاں سے آپ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں وان ٹوئنٹی ٹو بائی سیون جب اس سائٹ پہ شفٹ ہوگا تو سیون بائی ٹوئنٹی ٹو ہو جائے گا پھر اس کی آپ نے لیون سے اس کی کٹنگ کی تو یہاں پہ کیا آگیا فورٹی نائن ٹیکنگ سکیئر روٹ آن بود سائٹ تو آر آپ کے پاس کیا آ جائے گا سیون سینٹی میٹر ایک ویلیو آگئی دوسری آپ کو جو گیون تھی وہ ٹوٹل سرفیز ایریہ گیون تھا ٹری سیونٹی فور سینٹی میٹر کیا ہے تو ٹوٹل سرفیز ایریہ کا فارمولا کیا ہوتا ہے پائے آر انٹو آر پلاس ایل اب آر تو آپ کے پاس آگیا یہاں سے آپ ایل فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹری سیونٹی فور سینٹی میٹر سکیئر تھا اب پائے ٹوئنٹی ٹو بائی سیون آر آپ کو گیون تھا سیون یہ آر سیون یہاں پہ آیا تھا ایل آپ وہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں یہ والا سیون اور یہ سیون کینسل آؤٹ ہو گئے ادھر ٹوئنٹی ٹو رہ گیا ادھر سیون رہ گیا اور ادھر ایل اب سب سے پہل دیکھیں ٹوئنٹی ٹو اس سائٹ پہ کیا ہو رہا ہے دونوں کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا تھا ایکویلٹی کے اس سائٹ پہ آئے گا تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹوئنٹی ٹو ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کریں گے تو سیونٹین آ جائے گا آپ کے پاس نیکس سٹیپ میں آپ سیون کو جو ہے وہ یہاں سے سبٹیک کریں گے سیونٹین ماینس سیون کریں گے تو ٹن آ جائے گا سلانٹ ہائٹ بھی آپ کے پاس آگئی ریڈیس بھی آ گیا دو چیزیں گیون ہیں تو تھرڈ آپ وہی جو ہے وہ فارمولہ یوز کرو گے ایل سکیر ایس اکول ٹو ایڈ سکیئر پلس آر سکیئر وہ فارمولا یوز کر کے وہاں سے کیا فائن کریں گے ایڈ فائن کریں گے یہ ایڈ سکیئر ایڈ سکیئر پلس آر سکیئر ایڈ ٹین تھا ایڈ آپ نے فائن کرنا ہے آر آپ کے پاس سیون آیا ہے پھر فورٹی نائن کو ایک پیلٹی کے سائٹ پر شفٹ کریں گے تو آنسر کیا آ جائے گا ففٹی نائن دین ٹیکنگ سکیئر روٹ آن بود سائٹ ڈیویئن میتھر سے آپ اس کا فائن کرو گے تو آنسر آ جائے گا سیون پوائنٹ وان فور سینٹی میٹر ایچ بھی آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے جی اب آپ کو بیس ایریا بھی گیون تھا ٹوٹل سرفیس ایریا بھی گیون تھا آپ نے کرف سرفیس ایریا فائن کرنا تھا تو کرف سرفیس ایریا کا سیمپل فارمول حلق آئیں گے پائے آر ایل آپ کو آر بھی گیون ہے ایل بھی گیون ہے آر سیون تھا ایل ایچ ہے یہ دونوں کٹ ہو جائیں گے ٹوٹل ملٹیپلائی ٹین کریں گے تو ٹو ٹوٹل سینٹی میٹر سکیئر آ جائے گا لیئر